آج سلام علیکم میں ہوں ذوکرین شیخ فقر زمان کے معاملے کو لے کر معاملات تیف آگئے اور میں آج ہاتھ جوڑ کر اپنے یہ جو ڈیجیٹل میڈیا کے بھائی بیٹھے ہیں جو کوئی کہتا ہے کہ فقر زمان تو نہیں رہے گا کوئی کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں فقر زمان یہ کرے گا کوئی کہتا ہے میں وہ اپنی خموشی توڑے گا خدا کے لیے اس کی جان چھوڑ دو اس کو اکیلا چھوڑ دو اس کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اس نے ایک ٹویٹ پتہ نہیں کس نے کی تھی اس کے نام پر کی تھی وہ ٹویٹ سے اس کی اب جان چھوٹ رہی ہے تو خدارہ آپ لوگ بھی جان چھوڑ دو اس کی وجہ یہ ہے وجہ یہ ہے میں آپ کو بتاؤں میں محمد نکوی صاحب کو بہت پرانا جانتا ہوں آپ ان کے پچھلے ایکشن سے ہی اندازہ لگا لیں جب ان کو کسی چیز کے اوپر میڈیا اور سپیشلی سوچل میڈیا پر زیادہ تیز کی آجاتا ہے تو وہ ان کی ایک نفسیات ہے کہ وہ اس کے اگیس چلتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب بابر آزم کپتانی سے سٹیپ ڈاؤن کر رہا تھا اور سب کو تھا کہ رزوان آجائے گا کپتان رزوان آجائے تو انہوں نے فوراں کہا نہیں نہیں ابھی تو یہ حالا کہ رزوان کپتان آیا لیکن وہ میڈیا پر آنے والی کسی خبر کو زیادہ اس کا الٹا جلتے ہیں اور اس کی اب نفسیات کیا ہو سکتی ہے شاید ان کو لگتا ہے کہ میڈیا ایجاجریٹ کرتا ہے یا میڈیا جو ہے وہ جو بات کرتا ہے میں اس کو مال لوں تو یہ تو یوں لگے کہ مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کیا ہے سو میں اپنے ان بھائیوں سے جو اس وقت فخر زمان کے معاملے کو لے کے بلکل پانی کی مدھانی مار رہے ہیں کہ پتہ نہیں بھی چکوشہ نکل آئے گی نہیں نکلے گی بھائی فخر زمان کے معاملات آکر جعوید نے سیٹ کروا دی ہیں اب فخر زمان کی جان آپ چھوڑ دیں فخر زمان بلکل پاکستان دیکھیں اگر یہ ٹویٹ کا معاملہ بھی نہ ہوتا تو فخر زمان اسٹریلیا ٹور پر نہیں جا رہے تھے ان کی فٹنس کے مسائل وہ ری ایب ہو رہے تھے اب اگر وہ ٹویٹ کے معاملے سے سینٹرل کانٹریکٹ سے آؤٹ ہو گیا ان کا ان کو سلینٹ ٹیم میں نہیں ڈالا گیا وہ تو ڈلنا ہی نہیں تھا انہوں نے اور اب ان کا ری ایب اور اب معاملات ان کے تیہ ہو رہے ہیں آکر جبید نے آ کر ان کی معافی تلافی کرا دی شوکاس نوٹس میں بھی انہوں نے معافی مانگ لی اور اب جو میں آپ کو بتاؤں اگر پاکستان کے اور دنیا بھار کے یہ جو ہمارے بھائی بیٹس کہہ رہے ہیں فخر زمان ک اب دے گا ہی نہیں وہ یہ کہے گا کوئی کہہ رہا ہے یار میں آپ کو بتاؤں فخر زمان کے پاس بہت کچھ ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے گا پاکستان وہ فلان کے لیے ارے بھائی ہم کیوں دایا کریں اس کو کیوں چھوڑ کے جائے وہ اس کو اگر ایک ٹویٹ کرنے پر اس کو اس غلطی جو دنوں نے کروائی اللہ ہی ان سے پوچھے انہوں نے جو کروائی کروائی پر اگر فخر زمان کے معاملے پر معاملات اچھائی کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہونے جا رہے ہیں تو خدارہ آپ مہربانی کریں کچھ دنوں کے لیے نا وہ کہتے ہیں نا فخر زمان کو آپ نا اس کی بات چیت اور اس کے حوالے سے یہ جو آپ گفت و شنید کر رہے ہیں نہ کریں کیونکہ موسن نکی صاحب غصہ کر دیں گے اور اگر وہ غصہ کر گئے تو پاکستان ٹیم کا ایک ایسا پلیئر جو پاکستانی کرکٹ کو چاہیے جیس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستانی کرکٹ کی ضرورت ہے وہ پلیئر رہ جائے گا اس پلیئر کو ہمیں بچانا ہے اس پلیئر کو ہمیں واپس ٹیم میں لانا ہے ہم جو بھی میڈیا پر یا گفتگو کرتے ہیں ہمارا حاصل مقصد تو پاکستانی کرکٹ کی بہتری ہونا چاہیے نا یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم پاکستانی کرکٹ کی بہتری بلکل نہیں چاہتے سو پخر زمان کے معاملے پر جتنی بھی رائے ہیں یہ بند کر دیں پخر زمان کے معاملات تیہ ہو چکے ہیں اور اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑی کم گفتگو کریں گے ہم اتنا اس کو نہیں گسیٹیں گے اور یہ رائے نہیں دیں گے کہ وہ جناب انقریب انکشاف کرے گا جی پخر زمان کے پاس تو کوئی راستہ نہیں رہا وہ ریٹائرمنٹ لے لے گا وہ امریکہ میں جا کے لیگ کھیلے گا آئی پیل کلاب اور ساری لیگیں کھیلے گا کیوں ہم ایسے ہم حاملہ بنا رہے ہیں کہ بچارہ پخر زمان جو ہے اس کی پاداش میں اس ناکردہ گناہ کی سزا بھکتے جو اس نے کیا ہی نہیں میرے کھاتے میں میری ریسرچ میں میری انکوائری میں میری کیلکولیشن میں وہ گناہ اس سے ہوا بھی نہیں ہے جس کی سزا ہم اس کو دلوانے کے لیے بلکل دن رات زور لگائے ہوئے ہیں سو میرے اپنے جتنے بھی بھائی دوست ہیں احباب ہیں میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فقط زمان کے معاملے کو کچھ دنوں کے لیے آپ چھوڑ دیں نومبر کے تیسرے ہفتے میں ان کا فٹنس ٹیسٹ ہوگا وہ آئیں گے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں منڈے والے دن یہ کنفرم ہے کہ منڈے کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی آئیں گے ان کا ریہاب کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے اور ان کے حوالے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن موسیل نکوی صاحب نے آقب جوید کے کہنے پر ان کی معافی تلافی ہو گئی ہے سو ان کو کرکٹ میں واپس آنا چاہیے اور میں جو ہے بہت اپٹیمسٹرک ہوں کہ وہ واپس آئے تو ہمیں افریقہ کے خلاف اور خاص کا جو چیمپنس ٹوفی ہونی ہے پاکستان کے اندر اس کے خلاف ان کی ایک اچھی پرفارمس ایک بہترین پرفارمس دیکھنے کو ملے گی اور میں تو ان کی جو بیٹنگ سٹائل ہے اس کا بھی پیسنلی بہت زیادہ بہا فین ہوں اور مجھے اس میں کہتے ہوئے کوئی آر محسوس نہیں ہوتی کہ فخر زمان کا بیٹنگ سٹائل ڈیزرب کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی ٹیم کے اندر نظر نہ آئے ایک ایسے بیٹر جن کا منفرد انداز ہے تو ہمیں اس فخر زمان کی اگر تو کوئی فخر زمان سے کی بہتری چاہتا ہے اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی کرکٹ میں بہتری ہے تو فخر زمان کو اکیلا چھوڑو ابھی کوئی بات نہ کرو اس کی معاملات تہہ ہو گئے اگر آپ کو میں جو باتیں کر رہا ہوں کہ اگر یہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ڈیویمبر کے تیسے ہفتے میں اس کا وٹنس رس کے بعد اس کو سنٹرل کانٹریکٹ بھی آفر ہوگا وہ آبیلیبل ہوگا سیلیکٹرز کو ساؤت افریقہ ٹور کے لیے کیونکہ زمبابے میں ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم ذرا نئے پلیئرز کو نئے ٹالنٹ کو سامنے لائیں گے سو اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم سب مل کے میں سب سے آگے ہوں گا بلکل ہم سب مل کے اس کے حق میں آواز بلند کریں گے لیکن اس وقت میں کہ آپ اس کے زیادہ لطال ہو گئے تو مجھے موسن نکوی صاحب کی نیچر کا پتہ ہے کہ وہ بھوستہ کر جائیں گے اور وہ اور کچھ نہیں کیا نا انہوں نے اس کو ڈیلے کر دینا ہے اور ڈیلے کرنے سے ایک پلیئرز کا کانفیڈنٹ بھی چھوکتا ہے اور فخر زمان بہت بھول انسان ہے بہت معصوم انسان ہے وہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس ڈیلے پر کوئی لفظ بول گئے تو پھر جلتی پر راگ چھڑی کی جائے گی سو کرکٹ لبر ہونے کے طور پر کرکٹ تین ہونے کے طور پر فخر زمان کو ایسے اچھا بیٹر ماننے کے طور پر میں آپ سب جتنے بھی میرے بھائی اس کی سپورٹ میں بھول رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر بھول رہے ہیں ادھر بھول رہے ہیں اور اس کے بارے میں مختلف آرہ دے رہے ہیں اور یہ کرے ہیں اب وہ یہ کرے گا اب وہ یہ کرے گا اب خوش دنوں کے لئے مہربانی کرے خاموچ ہو جائیں فخر زمان بل بھی بھائک انٹیم اور اگر میں آیا تو مجھ سے میں اب سب سے بڑا پروٹسٹ کرنے والا ہوں گا اس بات پر کہ آخر اس کو کیو سزا دیئی ہے تو ابھی ہمیں فخر زمان کو معافی دے دیں چاہیے اور اس کے معاملے پر اس کو اکیلا چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کے معاملات سلجیں بہت شکریہ